اردھاپور نگر پنچائت کے انتخابی تشہیر مہیم اپنے شباب پر ہے ہر سیاسی پارٹی اپنی جیت کو لے کر بہت ہی متحرک ہے بڑے بڑے سیاسی لیڈران تشہیر مہیم کے لیے اردھاپور کا رکھ کر رہے ہیں آج حلقہ نمبر دس کے حردیل عزیز امیدوار پپو بیک کی انتخابی تشہیر مہیم کے لیے مہاراشر کے سابقہ وزیر و ناندیڑ کے وزیر رابطہ عشق چہوان نے بھی انتخابی مہیم میں حصہ لیا اور لوگوں سے کانگریس کے حق میں ووٹ کرنے کی اپیل کی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چوہان نے کہا مہاوکا سگھاڑی کی حکومت میں پچھلے دو سالوں میں بڑے بڑے ترخیاتی کام انجام دیئے ہیں مہاوکا سگھاڑی کا مقصد ہی عوام کی فلاہ و بہبودگی کے لیے جدویہت کرنا انہوں نے مزید کہا کہ اردھاپور کی ترخی کانگریس سے ہی ممکن ہے بہت سے تیاریاں کرنا باقی تھا میں تو یہ بولوں گا گاؤں کے وکاس کے تعلق سے بہت سے کام ابھی باقی تھے جو کام کرنا چاہیے گاؤں میں الحمدللہ آج تیسے کروڑ روپے کا وٹر سپلے کا کام چالوا ہے وٹر سپلے کے اور ڈرینیج کے لیے ہمارے نیتا آشک روڑی چوان صاحب نے اٹھالیس کروڑ روپے منظور کیا اور ناندھر دلے کے اندر پہلا ایسا شہر ہے اردھاپور یہ پنپردان آواز یوڈنا جو گھرکل ہے وہ سولہ سو منظور کیا اور تقریباً چار سو گھر مکمل ہو گئے ابھی پانچ سو گھر کا کام چالوا ہے تو بہت سے کام ابھی اردھاپور میں باقی ہے ہمارے پیچھے اشک روڑ چوان صاحب کی طاقت ہے کانگریس پارٹی کی طاقت ہے اور اشک چوان صاحب جو زیلے کے بارے میں جو سونچ رکھتے ہیں جو مدہر سنگ کے بارے میں سونچ رکھتے ہیں اردھاپور شہر کے بارے میں رکھتے ہیں تو ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ وکاست دیکھتے ہیں انہوں ہر سماج کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ایسا کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہر سماج کو پرتی نیزت ہو دیتے ہیں ہر سماج کے ساتھ رہتے ہیں رہی بات ویرودک کی مجھے نہیں لگتا یہ بارے اردھاپور شہر میں ویرودک کے پاس کوئی خاص مدہ ہے چھوٹے بھاؤنک مدے آگے کر کے انہوں یہ الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں لیکن اردھاپور کی جنتہ بہت خابل جنتہ ہے اور سمجھنے والی جنتہ ہے کہ کس کو چون کے دینا ہے اور کسی کو نہیں دینا ہے ان کو معلوم ہے کہ جب تک اشکرہ چوان کی طاقت پیچھے نہیں ہے یہ گاؤں کا وکات یہ وارڈ کا وکات ہو نہیں سکتا وقتی طور پر لوگ اپنے ادھیکار کا غلط فائدہ واپر کر لیتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بارے میں لوگ وہ غلطی کریں گے ہمارے جو ابھی تیرہ سٹھوں پر الیکشن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ کی تیرہ سٹھوں کانگریس کو ملیں گے اور آنے والے دنوں میں کانگریس کی سرطہ ہیں خائم ہیں ابھی یہاں پر جو میرے وارڈ میں جو سمسیا ہے سب سے پہلے نالی راستہ پر مک سمسیا ہے اور یہ سمسیا پہلے حل کرنا پڑے ہیں صاحب کا ایسی سوچ ہے کہ ایک راستہ باننے کے بعد وارٹر سپلی کے بارے میں اگر وہ دہمیج ہوتا ہے تو پھر اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا پھر وارٹر سپلی کے بعد ڈرنیج کا کام ہوں گا تو پھر ریپیئر کرنا پڑے گا تو اس لئے انہوں نے وہ کام رکھا کے رکھا ہے اور جب تک ڈرنیج کا کام اور ہاؤس تو ہاؤس کنیکشن نہیں ہو جاتے اس کے بعد یہ راستہ اور نالی جو بھی مسائل ہے وہ سب کی سب حل کیے جائیں گے اور میں خاص طور پر اس سے توجہ دوں گا کیونکہ یہاں پر مجھے پچھلے پچھس سال تھے یہ سب لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے میں پچھلے پچھس سال تھے یہاں پر راجکاران میں ہوں ابھی تک بھی مجھے یہاں پر کوئی ہرا نہیں سکا اور اس بار بھی میرے جو لوگ ہیں پارڈ نمبر دس کے وہ میرے ساتھ رہیں گے وکاس کے ساتھ رہیں گے شکرہ چوان صاحب کے ساتھ رہیں ہیں کیونکہ ان کی سونچ اچھی ہے ان کے پیچھے کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اور آنے والے دنوں میں جو بھی سمجھے مسئلے ہیں ہے مسئلے اور لوگ بول رہے ہیں تو صحیح باتیں پرانا گاؤں ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گلی آئیں اور وہ گلیوں میں مینی والی لین بچانے کی وجہ سے پورا کھوت کام ہو گیا لائیں اور اس لئے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ابھی باقی ہے لیکن شکرہ چوان صاحب کی ایسی سوچ ہے کہ جب تک یہ ڈرنیج کا کام نہیں ہو جاتا جب تک واٹر سپلی کا ہسٹو ہس کنیکشن نہیں جڑا جاتا تب تک یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے تاکہ شہسن کے نیدی کا ڈبل ڈبل سمجھے دروپیوک ہوں گا اور نقصان ہوں گا اس لئے انہوں نے یہ پیسے جب میرے خیال تھے چوبیس کروڑ روپے ریزر کی ہے ارزاپور کے لئے وہ اس لئے دروپا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں واٹر سپلی کا مسئلہ ہے لائٹ کا مسئلہ ہے یہاں پہ پرانا گاؤں ہونے کی وجہ سے اور پانی کا بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ جو لوگوں کے سمجھ سے ہے اس پہ غور کرنا پڑیں گا اب لوگ دن پہ دن ہے کی نہیں زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ جائے تھے ہمیں بہت سے لوگ گھرکل سے بھی ونچی تھے ہم نے تو یہاں پر ایسا کیے کہ جس کے دادہ کے نام پہ گھرکل ہے وہ ہم نے پوترے کو گھرکل میکرے ایک شپت پتر دے کے کہ اگر یہ گھرکل کی یوڈنا منظور ہوتی ہے تو ہم بلے اس کا ریسار اپن اس کا پروپٹی نام پہ کر کے کام چالو کریں ہیں تو ہردہ پور ایسا پہلا شہر ہے کہ جس نے گھر کا گھر کا نامالک دادا اور پوترے کو گھرکل لائے ابھی ریسار سمجھو ہے کہ گھرکل کے کام پیپر کمپلیٹ کر کے ان کو بان کام پروان کی دے رہے تو پلاننگ ہے اچھی سوچیں اگر دیکھ کریں رات اور دن محنت کرنے والا کارے کرتا ہوں میں یا گھرکل بیٹھ کے راجکرنا نہیں کرنے والا نہیں جو کرسکتا ہوں وہ ہی بولنے والا ہ ہوں جو نہیں کرسکتا ہوں نہیں بولنے والا ہوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت وقت کے ساتھ جو چلنے والے ہیں جو حالات کے ساتھ جو چل رہے ہیں ان کے پیچھے جانے میں کوئی مطلب نہیں ایک اچھی سانچ اور اچھا کام کرنے والے کے ساتھ رہنا چاہیے میں نے اگر کوئی میرے سے اچھا ہے تو اس کے ساتھ بھی رہنا چاہیے میں میرے ساتھ ہی رہنا نہیں بولوں اچھی سونچ رکھنا اچھی پلاننگ والا اور کم از کم اس کی دھمک ہونا چاہیے کام کرنے کی اس کی طاقت ہونا چاہیے لباؤں نے باتاں کر کے ایموشنل مدد سامنے رکھے الیکشن نہیں جیتا جاتا وقتی طور پر الیکشن میں کچھ کم زیادہ ہو جائیں گا لیکن ایک بار الیکشن کا اوٹ کا تیر نکل گیا کمان سے تو پانچ سال آنے والا نہیں ہاں یہ پانچ سال پانچ سال اگر میں نے کام اچھا کیا تو اگلے پانچ سال میں کچھ ان کے دیں گے نہیں یم ایم کا کیسا ہے یم ایم کا نقصان اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اشک روک چوان صاحب کی سونچ اور ایک سکچم آدمی ساتھ ہونے کی وجہ سے جیسا ناندر کے لوگ تیریتر سیٹ چن کے دیا ہے دیگلور کے لوگ انتہ پورکر کے ساتھ بات ریتش انتہ پورکر کو چن کے دیئے تو یہ سب اشک روک کی طاقت ہیں اور اشک روک چوان ایک ایسے شخص ہے جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں لوگ آٹومیٹک جم جاتے ہیں انہوں جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ بھئی دوسرے پارٹی کو یہاں کسی طریقہ کی مدد ملی اگر کوئی ایموشنل مددہ کوئی سامنے رکھے ایک آدھا کچھ کمدازہ کر سکتا ہے لیکن جیت کے خریب جا سکتا ہے اور جیت نہیں سکتا نمبر دس کی جنتہ سے وہ ازاپور کے سبھی تیرہ سیٹوں کے لوگوں سے جو میں کچھ آنے والا ورگ ہے ان سے گزارش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ متدان کانگریس کو کیجئے اشکرہ چوان صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجئے اور ریا سیاہ وکاس کر کے لیے تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی نماندہ چنکی آئے تو ان کے پیچھے اس کی اشکرہ چوان کی طاقت رہنا چاہیے میں لوگوں سے گزارش کروں گا آنگے وارڈ نمبر دو کے امدس کے یہ خاص طور پر مہر پر جس طریقے سے تم بچی سالہ بروسہ بتائیں آنے والے پانچ سال بھی بتائیں یہ صندوقہ سونا کر کے انشاءاللہ میں بتا ہوں